بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشاین بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے اب ہم کتاب تذکرت الاتحار کا پارٹ نمبر نو پڑھیں گے تخصیم اموال مشرقین قبیلہ حیزل نے فتح مکہ کی دنوں جب نبی کریم کے خلاف بطور جاسوس اپنا ایک قاسد بھیجتا جسے ابن عقو کہا جاتا تھا تاکہ سے آپ کے متعلق معلومات حاصل ہو پس وہ حیزل کے پاس آپ کے حالات لے کر آیا اور وہ جنگ ہنین والے دن قید ہو گیا تو اس کے قریب سے عمر بن خطاب گزرا جب اسے دیکھا تو انسار کے ایک شخص کی طرح متوجہ ہوا اور کہا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے جو ہماری خلاف جاسوسی کرتا تھا یہ قید ہوا پڑا ہے اس کو قتل کر دو تو انساری نے اس کی گردن اڑا دی اور یہ خبر نبی کریم کے پاس پہنچی تو آپ نے اس کو ناپسند کیا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم نہیں دیا کہ کسی قیدی کو قتل کرو اس کے بعد جمیل بن مومر بن زہر کو جبکہ وہ قید میں تھا قتل کر دیا گیا تو غضب و غصے کی حالت میں آپ نے انسار کی طرف کسی کو بھیجا کہ تمہیں کس چیز نے اس کے قتل پر اکسایا تھا حالانکہ تمہارے پاس قاسد آ چکا ہے کہ کسی قیدی کو قتل نہ کرو تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اسے عمر کے کہنے پر قتل کیا ہے پس آپ نے مو پھیر لیا یہاں تک کہ عمیر بن وہاب نے آپ سے گفتگو اس کے معاف کر دینے کے مطالق کی رسول اللہ نے حنین کا مال غنیمت صرف قریش پر تقسیم کیا اور مولفت القلوب کو تقسیم میں زیادہ حصہ دیا مثلا ابو سفیان اکرمہ بن ابو جہل صفوان بن امیہ حارض بن حشام سحیل بن عمرو زہر بن ابو امیہ عبداللہ بن امیہ ماویہ بن ابو سفیان حشام بن مغیرہ اقرہ بن حاسب اینہ بن حسین وغیرہ اور بعض نے کہا ہے کہ انسار کو بہت کم دیا اور زیادہ تر مال انہی لوگوں کو دیا جن کے نام ہم نے گنوائے ہیں انسار میں سے کچھ لوگ اس پر ناراض ہو گئے اور رسول اللہ تک ان کی بات پہنچی جس سے آپ غضبناک ہوئے پس آپ نے ان سے منادی کرا دی تو وہ سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ اور تمہارے ساتھ تمہارے خیر میں اور تمہارے ساتھ تمہارے غیر میں سے کوئی نہ بیٹھے جب وہ بیٹھ گئے تو نبی اکرم تشریف لائے اور ان کے پیچھے پیچھے امیر المومنین تھے یہاں تک کہ آپ ان کے وسط میں بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا میں تم سے ایک چیز پوچھنا ایک چیز پوچھتا ہوں مجھے اس کا جواب دینا تو وہ کہنے لگے فرمائیے اے اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا کیا تم گمرا نہیں تھے پس اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت کی تو وہ کہنے لگے بے شک یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا احسان ہے میری وجہ سے تمہیں اس سے نکالا کہنے لگے بے شک یہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے فرمایا کیا تم تعداد میں کم نہیں تھے پس خدا نے میری وجہ سے تمہیں کسرت دی کہنے لگے بے شک یہ اللہ اور اس کے رسولی کا احسان ہے فرمایا کیا تم ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے پس اللہ نے میری وجہ سے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی کہنے لگے بے شک یہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے پھر نبی کریم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اس کے بعد آپ نے فرمایا کیوں نہیں کہتے جو تمہارے پاس ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے والدین آپ پر قربان ہو جائیں ہم آپ کو کیا جواب دیں ہم تو کہہ چکے کہ آپ کا فضل آپ کا احسان اور آپ ہی کی بخشش ہے آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ تجھے نکالا گیا تھا تو ہم نے تجھے پناہ دی تو ہمارے پاس خوف زدہ ہو کر آیا تھا ہم نے تجھے امان دیا تو ہمارے پاس آیا تیری تقزیب کی جاری تھی تو ہم نے تیری تصدیق کی پس گریے کی آوازیں بلند ہوئیں اور ان کے بزرگ اور سردار اٹھ کڑے ہوئے اور انہوں نے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کے بوسے لیے پھر کہنے لگے ہم اللہ پر اللہ سے ہم اللہ پر اللہ سے اور رسول پر رسول سے راضی ہیں اور یہ ہمارے مال آپ کے سامنے ہیں پس اگر آپ چاہیں تو اپنی قوم پر تقسیم کر دیں اور ہم میں سے جس نے کوئی بات کی ہے تو وہ بات اس نے سینے کے سینے کے کینہ یا بغض و حسد کے تحت دل سے نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا ان کا کیا ہے کہ انہیں کوئی ناراضگی ہے ان سے کوئی تخصیر و کتائی ہوئی ہے اور وہ اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں انہیں معاف کر دیجئے اے لگے رسول پس رسول اللہ نے فرمایا خدایہ انسار کو انسار کے بیٹوں اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں کو بغش دے اے گروہ انسار کیا تم راضی نہیں ہو کہ تمہارے غیر بکریاں اور چوپائیں لے کر پلٹیں اور تم اس حالات میں واپس آ جاؤ کہ تمہارے حصے میں اللہ کا رسول ہو وہ کہنے لگے بے شک ہم راضی ہیں اس وقت نبی کریم نے فرمایا کہ انسار میرے گھر والے اور میری راست کی جگہ ہیں اگر تم لوگ وادی کی طرف اگر تم لوگ وادی کی طرف چلیں اور انسار پہاڑی راستہ اختیار کریں تو میں نے انسار کے راستے پر چلوں گا خدایہ انسار کو بغش دے اس دن رسول اللہ نے عباس بن عباس بن مرواز کو چار اونٹ دیئے تو وہ ناراض ہو گیا اور اس نے کہا کیا آپ مال غنیمت کا میرا حصہ اور اینہ اور اقرہ کے درمیان چھوٹے سے غلام کا ایک حصہ برابر قرار دے رہے ہیں حالانکہ حسین اور عابس لوگوں میں میرے بزرگ سے بلند نہیں تھے اور نہ میں ان دونوں سے پست شخص ہوں اور جس کو آج آپ نے پست رکھا وہ کبھی بلند نہیں ہو سکتا حضرت کو اس کے یہ آشار پہنچے تو اس کو اپنے ہاں حاضر کرایا اور اس سے فرمایا کیا تو ان الفاظ کا قائل ہے تو ابو بکر نے آپ سے ارس کیا میرے ماباب آپ پر قربان جائیں آپ شاعر نہیں ہیں آپ نے فرمایا کس طرح راوی کہتا ہے ابو بکر نے کہا تو رسول اللہ نے امیر المومنین سے فرمایا اٹھو اے علی اس کی زبان کار دو یعنی اس کا مو بند کر دو راوی کہتا ہے پس عباز بن مرواز نے کہا خدا کی قسم حضور کا یہ جملہ مجھ پر زیادہ سخت تھا جنگ خشم سے جس دن ہمارے مدد مقابل ہمارے گھروں میں آ گئے تھے پس علی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے چلے اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی مجھے علی سے چھڑوائے گا تو میں اسے اپنی مدد کے لیے پکارتا میں نے عرص کیا اے علی کیا آپ میری زبان کو کار دیں گے فرمایا میں اس حکم کو پورا کروں گا جو مجھے دیا گیا ہے عباز کہتا ہے پھر علی چلتے رہے اور مجھے ساتھ لے رہے یہاں تک کہ جانوروں کے باڑے ملے گئے اور مجھ سے فرمایا کہ شمار کر لو چار سے لے کر سو تک تو میں نے عرص کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں آپ کس قدر صاحب کرم صاحب حلم و بردبار ہیں اور صاحب علم ہیں رابی کہتا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ نے تجھے چار عطا کی ہیں اور تجھے ماجرین کے ساتھ قرار دیا پس اگر چاہتے ہو تو یہ لے لو اور اگر چاہتے ہو تو سو لے لو اور سو والوں کے ساتھ ہو جاؤ عباس کہتا کہ میں نے عرص کیا آپ مجھے مشورہ دیں تو آپ نے فرمایا میرا مشورہ تو یہ کہ جو رسول اللہ نے تجھے دیا ہے وہ لے لے اور اس پر راضی ہو جائے میں نے کہا بے شک میں یہی کروں گا جب رسول خدا جنگ حنین کا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک لمبے قط کا بھاری جسم والا شخص آیا جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سجدے کے اثر سے جھکا ہوتا اور اس نے سلام کیا اور نبی اکرم کو خصوصی سلام نہ کیا پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے تجھے دیکھا میں نے تجھے دیکھا ہے جو کچھ تُو نے اس مال غنیمت میں کیا ہے تو آپ نے فرمایا تُو نے کیا دیکھا ہے کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ تُو نے عدل و انصاف کیا ہو پس رسول اللہ غزبناک ہوئے اور فرمایا تیرے لئے حلاقت ہو اگر میرے پاس عدل نہیں تو پھر کس کے پاس ہے تو مسلمان ہم اسے قتل نہ کر دیں تو رسول اللہ نے فرمایا چھوڑو اسے انقریب اس کے کچھ پیروکار ہوں گے جو دین سے اس طرف نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے خدا انہیں اس شخص کے ہاتھوں میرے بعد قتل کرے گا جو اسے تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے پس اس کو امیر الممنین علی بن علی علی بن عبی طالب علیہ السلام نے قتل کیا ان میں جنہیں خوارج میں سے نہروان کی جنگ میں قتل کیا تھا پس اس جنگ میں حضرت امیر الممنین کے منعقی پر غور غور تعمل کرو اور ان کے معنی میں غور کرو تو آپ کو تو آپ پاؤ گے کہ وہ اس جنگ کی ہر فضیلت کے مالک تھے اور ان میں سے بعض میں مخصوص تھے کہ جن میں آپ کا امت میں سے کوئی شخص بھی شریک نہیں تھا اور یہ اس طرح کہ آپ رسول کے ساتھ ثابت قدم رہے جب سب لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے سوائے ان چند افراد کے جن کی ثابت قدمی آپ ہی کی وجہ سے تھی اور یہ اس لیے کہ ہمیں پورا علم ہے کہ آپ شجاعت میں جنگ میں صبر کرنے میں اور بہادری میں عباس ان کے بیٹے ابو سفیان بن حارس اور باقی افراد سے کہیں آگے بڑھے ہوئے تھے کیونکہ آپ کا معاملہ کئی مقامات پر ظاہر ہو چکا تھا کہ جن میں ان اشخاص میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا اور آپ کی خبر بہادروں کے مقابلے میں جانے اور انہیں قتل کرنے میں مشہور تھی اور ان میں سے کسی کے لیے بھی ایک مقام ایسا ایک مقام بھی ایسا معلوم نہیں ہے اور کوئی مقتول بھی ان کی طرف منصوب نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ ان کی ثابت قدمی بھی آپ کی ہی وجہ سے تھی اگر آپ نہ ہوتے تو دین پر مصیبت آتی کہ جس کی تلافی نہ ہو سکتی اور آپ کے اس مقام پر ٹھہرے رہنے اور نبی کریم کے ساتھ ثابت قدمی کی ہی وجہ سے مسلمانوں کا جنگ کی طرف پلٹنا اور ان میں دشمن سے لڑنے کی حمد پیدا ہونا تھا آپ کا ابو جرول ان کو قتل کرنا جو مشرقین میں آگے آگے تھا سب سے سبب بنا ان کی شکست کا اور مسلمانوں کی ان پر کامیابی کا اور آپ کا مشرقین میں سے چالیس افراد کو قتل کرنا بھی مشرقین کی کمزوری ان کے بے سہارہ ہونے اور گھبرا جانے کا سبب اور مسلمانوں کی کامیابی کا بھی باعث بنا لگی اور ان کی شکست اسی بنا پر ہوئی یا اس کے ازباب میں ایک سبب یہ بھی تھا پھر اس کے ساتھیوں نے قوم کی قیدیوں کو قتل کرا کہ حالانکہ رسول اللہ نے اس سے منع کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عظیم اختلاف کا ارتکار کیا یہاں تک کہ رسول اس سے غزب نا پسند کیا اور اس کو برا سمجھا اور انصار کے معاملے کی درستی حضرت علی کے نبی اکرم سے تعوون کی وجہ سے ہوئی کہ ان سے حضور نے خطاب فرما کہ جس سے دین کو قوت پہنچی اور فتنہ و فساد کا وہ خوف زائل ہوا جو تقسیم کے وجہ سے ان پر چھائے ہوا تھا پس رسول اللہ کے اس فضیلت میں دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آپ کو شریک کیا اور آپ نے عباس بن مسرواز والے واقعے کو والے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا جو اس کے دل میں ایمان کے استقرار اور دین کے متعلق اس کے نفس کے شک کے زوال فیصلے پر اعتراض کرنے والے پر جو حکم لگا اس کو علامت ظاہر قرار دیا علامت ظاہر قرار دیا امیر المومنین کے کارناموں اور بعد کی جنگوں میں حق پر ہونے پر اور تمبی کی آپ کی اطاعت کے واجب ہونے اور آپ کی نافرمانی کے خطرے پر اور یہ کے حق وہاں ہے جہاں آپ ہوں اور آپ کے پہلوں میں ہے اور حضور نے گواہی دی کہ آپ بیترین خلائق ہیں یہ سب کچھ امیر المومنین کو آپ کے دشمن اور مقام غزب کرنے والوں کے افعال سے جدہ اور ان کے کردار اور عمال کی ضد قرار دیتے ہیں اور ان سب کو فضیلت و بلندی سے پستی کی طرف حلاکت و تباہی یا اس کے قریب پہنچا دیتے ہیں لیکن آپ کا مقام بلند تھا اس جنگ میں مخلصین کے عامال سے اور ان کے قرب کی وجہ سے جہاد کی وجہ پر انہیں حاصل ہوا تھا اور اس میں امتاز اور جدہ تھے ان سے جن کی کوتائی کا ہم نے ذکر اس بیان کے ساتھ کیا جو ہو چکا ہے محاصر تائف جب اللہ تعالیٰ نے جنگ حنین میں مشرقین کی جماعت کو منتشر کیا تو وہ دو فرقوں میں بڑھ گئے پس اعراب بدو اور جو ان کے پیچھے لگ گئے وادی اوطاس کو اور قبیلہ سقیف اور ان کے پیروکار تائف کی طرف چلے گئے نبی کریم نے ابو آمیر اشری کو ایک گروہ کے ساتھ اوطاس کی طرف بھیجا جن میں ابو موسیٰ اشری بھی تھا اور ابو صوفیان نے صغرب بن حرب کو تائف کی طرف روانہ کیا تو ابو آمیر علم لے کر آگے بڑھا اور اس نے جنگ کی یہاں تک علم کے سامنے مارا گیا تو مسلمانوں نے ابو موسیٰ سے کہا کہ تم امیر کے چچہ زاد بھائی ہو اور وہ مارا گیا لہذا تم علم لیلو تاکہ ہم اس کے سامنے جنگ کریں پس ابو موسیٰ نے علم اٹھایا اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کی یہاں تک کہ خدا نے انہیں فتح دی اور باقیرہ ابو سفیان تو وہ قبیل ہے سقیف کے پاس پہنچا انہوں نے اس کے مو پر مارا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور نبی کریم کے پاس لوٹ آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بھیجا جن سے قبیل ہے حیزل اور عراب اور عراب کے ڈول بھی نہیں اٹھ سکتے تو وہ مجھ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے نبی اکرم خاموش رہے پھر آپ خود طائف کی طرف گئے اور چند دن ان کا محاصرہ بھی کیے رہے پھر آمیر المومن کو کچھ سواروں کے ساتھ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ جو کچھ ملے اسے رون ڈالو اور جو بت ملے تو ڈالو پس آپ تشریف لے گا یہاں تک کہ آپ قبیلہ قبیلہ خسم کے کچھ سوار بہت سی جمعیت کے ساتھ لے پس ان کا ایک مرد بہار اس نے کہا کہ کوئی مرد میں میدان ہے تو علی نے فرمایا کون ہے اس کے لئے کوئی بھی اس کے مقابلے کے لئے کھڑا نہ ہوا تو خود امیر المومن اس کے مقابلے میں جانے کے لئے کھڑے ہوئے تو ابول آز بن ربیب نبی کریم کی بیٹی حقیقی نہیں بلکہ ربیہ بیٹی کا شوہر کود پڑا اور کہنے لگا اے امیر المومنین آپ اس کی کفایت کیے جائیں گے یعنی میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں تو آپ نے فرمایا نہیں لیکن اگر میں مارا گیا تو تم لوگوں پر امیر ہوگے پس امیر المومنین اس کے مقابلے میں گئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہر رئیس پر یہ حق ہے کہ یا وہ نیزے کو سہراب کرے یا گھر میں بیٹھ کر آٹھا پی سے آپ نے اس پر تلوار کا وار کیا اور اسے قتل کر دیا اور انہیں سرواروں کے آگے بڑھے یہاں تک تمام بت توڑ ڈالے اور رسول اللہ کی طرف پلٹ آئے جب کہ حضور اہل طائف کا محاصرہ کی ہوئے دیر تک ان سے راز کی بات کرتے رہے روایت ہے عبد الرحمن بن سبہ اور عجلہ دونوں نے ابو زبیر سے اس نے جابر بن عبد اللہ انساری سے کہ رسول اللہ جب علیہدگی میں طائف کے دن علی سے بات کر رہے تھے تو آپ کے پاس عمر بن خطاب آئے اور کہنے لگے اللہ ان سے راز اور نیاز کی باتیں کرتا ہے راوی کہتا ہے کہ عمر نے آن حضرت سے مو پھیر لیا اور کہنے لگے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ہم سے ہدیبیہ سے پہلے کہا تھا انشاءاللہ تم مزجد الحرام میں ضرور داخل ہوگے پس ہم اس میں نہ داخل ہوئے اور ہمیں روک دیا گیا تو نبی کریم نے اسے پکار کر کہا میں تمہیں یہ تو نہیں کہتا کہ اس سال تم اس میں داخل ہوگئے پھر تائف کے قلے سے نافع بن غیلان بن موتب قبیل سقیف کے سواروں کے ساتھ نکلا تو وادی ویچ کے درمیان امیر المومنین سے اس کا سامنا ہو تو آپ سے اتر کر نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے اور نبی کریم کا تائف کا محاصرہ کچھ اوپر دس دن تھا اس جنگ میں بھی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر المومنین کو مخصوص کیا تھا ان میں آپ تمام لوگوں سے منفرد تھے اس میں مناجات اور راز و نیاز کی باتی ہوئی کہ جن کی اضافت اور نظمت رسول اللہ نے اللہ کی طرف دی اس سے آپ کی فضیلت ظاہر ہوئی اور ایسی خصوصیات ملی جس میں آپ تمام مخلوق سے ممتاز ہو گئے اور آپ کے دشمن سے اس واقعے میں جو وہ کچھ ہوا جس جنگ تبوک پھر جنگ تبوک ہوئی تو اللہ نے اپنے نبی کریم کی طرف وحی کی کہ آپ بنفس نفیس اس کی طرف جائیں اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانے پر رات تیار کریں آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ جنگ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور نہ دشمن سے جنگ کرنے کی تمنہ رکھیں معاملات آپ کے لئے تلوار کے بغیر ہی ہموار ہو جائیں گے صرف تابدن اصحاب کے امتحان اور ان کی آزمائش کرنے کے لئے جانا ہے تاکہ ان کا امتیاز ہو جائے اور ان کے اسرار ان پر ظاہر ہوں پس نبی کریم نے بلاد روم کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا جبکہ ان کے پھل پک چکے تھے اور گرمی سخت پڑھ رہی تھی پس اکثر نے آپ کی اطاعت سے دنیا کو چاہتے ہوئے اپنی معاش کی تمہ اور اس کی اصلاح کیلئے سخت گرمی کے خوف اور مسافت کی دوری کی وجہ سے دشمن سے جنگ کرنے سے پہلو تہی کی پھر کچھ لوگ دھرنا مار کر بیٹھ گئے جب آن حضرت نے نکلنے کا ارادہ کی تو آپ نے امیر الممنین کو اپنے اہل خانہ آل اولاد اور ازواج اور مدینہ پر خلیفہ مقرر کیا اور ان سے فرمایا اے علی مدینہ کے حالات درست نہیں نہیں رہ سکتے میرے یا تمہارے بغیر کیونکہ آپ کچھ بدوں اور پوس سے اہل مکہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کے جن کے ساتھ آپ جنگ کر چکے تھے اور ان کے خون مہا چکے تھے ان کی بری نیتوں کو جانتے تھے آپ کو ڈر تھا کہ آپ مدینہ سے دور چلے آپ کے مدینے سے دور چلے جانے یا بلاد روم یا اس قسم کی کسی اور جگہ پہنچ جانے کے وقت وہ مدینے کا رخ کریں تو اگر اس میں آپ کا قائم مقام نہ ہوا تو ان دشمنوں کی طرف سے برائی کا خطرہ تھا کہ وہ دار حجرت میں کوئی فساد برگر رہی یا آپ کے اہل و آیال اور جن کو پیچھے چھوڑ رہے تھے ان پر بری نیت سے تجابوس کریں اور آپ جانتے تھے کہ آپ کا قائم مقام دشمن کے ڈرانے کے لئے اور دار حجرت کی نگوانی کے لئے اور جو لوگ اس میں ہیں ان کی پوری خبرگیری کے لئے امیر جو کے نص سے جلی و واضح ہے وہ اس طرح کے جیسے روایات ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتی ہیں کہ اہل نفاق نے جب یہ جان لی کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو مدینہ پر خلیفہ مقرر کیا تو انہیں اس پر خسد ہوا اور رسول اللہ کے چلے جانے کے برا لگا اور وہ اس بات کو ترجی دینے لگے کہ حضرت علی حضور کے ساتھ جائیں تاکہ رسول اللہ کے مدینے سے دور چلے جانے اور اس کے ایسے شخص سے خالی ہونے پر جس سے خوف کیا جاتا ہو اور جس کے متعلق ڈر ہو کہ اس کی حفاظت کرے گا فتنے کے واقعہ ہونے اور معاملات کے غلط ملط کی امی تھی اور انہیں یہ رش تھا آپ کے رہات و آرام سے اپنے اہل خانہ میں رہنے پر اور وہ ناپسند کرتے تھے اپنے ساتھیوں کا مدینے سے نکل کر سفر کی مشکت اور خوف کی تکلیف برداش کرنے کو لہٰذا حضرت علی کو اجتیال دلانے کے لئے انہوں نے آپ کے مطالق بری بری خبر منتشر کی اور کہنے لگے کہ رسول اللہ نے علی کو عزت و جلالت و مودت و محبت کی وجہ سے مدینے میں خلیفہ و جانشی نہیں بنایا بلکہ اس لئے چھوڑا ہے کہ وہ ان کے وجود کو اپنے ساتھ بوج سمجھتے ہیں تو انہوں نے ان باتوں سے آپ کو شجدر و پریشان کر دیا جس طرح قریش حضور کو پریشان کرتے تھے کبھی جنون کی نسبت سے کبھی شیر کی اضافت سے کبھی جادو گری اور کہانت کا تانہ دے کر حالکہ وہ اس کی زد و نقیز کو جانتے تھے جیسے کہ منافقین بھی ان خبروں کی زد کو جانتے تھے جنہیں امیر المومنین کے خلاف غلط طور پر کہتے تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خصوصیت امیر المومنین سے ہی رکھتے تھے اور حضرت علی نگاہ رسالت میں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور زیادہ سعادت مند اور حصہ وافر کے مالک تھے آپ کے نزدیک زیادہ اچھے فیصلے کرنے والے تھے اور جب حضرت امیر المومنین کو خبر پہنچی منافقین کے غلط پروپیگنڈی کی تو آپ نے ان کی تقزیب کی اور ان کی رسوائی کے ظاہر کرنے کا ارادہ کیا پس آپ جناب نبی کریم سے راستے میں جامل اور عرص کیا اے اللہ کے رسول منافقین یہ گمان کرتے کہ مجھے آپ نے مدینے میں اس لئے چھوڑا ہے آپ میرے وجود کو اپنی لئے بوجھ سمجھتے اور آپ مجھ سے ناراض ہیں تو نبی کریم نے فرمایا اے میرے بھائی اپنی جگہ واپس سے لے جاؤ کیونکہ مدینے کی حالت مدینے کی حالت درست نہیں رہ سکتی مگر میرے ساتھ تم میرے خلیفہ جانشین ہو میرے اہل خانہ میرے دار عجرت پر اور میری پوری قوم پر کیا تم راضی نہیں ہو اے علی کہ تم مجھ سے وہی منزلت رکھتے ہو جو حارون کو موسی یہ ہوئے ہے اور اسی قول نبی کریم نے امیر المومنین کی ایسی فضیلت پر دلالت کی ہے جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں حضور نے حضرت علی کے لئے وہ تمام مقام اور مرتبے اپنے ساتھ ثابت کی ہیں جو حضرت حارون کے حضرت موسی سے ثابت ہیں سوائے ان مراتب کے جنہیں تخصیص ہے جیسے حقیقی بھائی ہونا یا آن حضرت کا استثنہ کرنا جیسے نبوت ہے کیا آپ نہیں رہے کہ رسول اکرم نے آپ کے لئے اپنے ساتھ وہ تمام مراتب و منازل جو حارون کو حضرت موسی سے انہیں حاصل تھے قرار دیئے سوائے ان کے جو ان میں سے لفظ اقلا مستثنہ رہے ہر وہ شخص جس نے قرآن کے معنی میں غور کیا ہے اور روایت اور اغبار کی جانتے کہ حارون حضرت موسی کے پدری اور مادری بھائی تھے اور عمر رسالت میں ان کے شریک تھے اور ان کی نبوت اور ان کے رب کے پیغامات کی تبلیغ میں ان کے وزیر و مددگار تھے اور اللہ تعالیٰ نے حارون کے ذریعے ان کی کمر مضبوط کی اور حارون ان کے قوم پر خلیفہ تھے اور ان پر امامت اور رہبری اور اطاعت کے فرض ہونے کا ردبہ حاصل تھا جس طرح کہ موسیٰ کی امامت اور ان کی اطاعت کا فریضہ واجب تھا اور حارون قوم سے سب سے زیادہ انہیں محبوب تھے اور ان کے نزدیک سب سے افضل تھے اللہ تعالیٰ موسیٰ کی قول کی حکایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے میرے مالک میرے سینے کو کشادہ کر دے میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں اور میرے خاندان سے میرے بھائی کو میرا وزیر قرار دے اور اس کو میرے عمر میں میرا شریع کر دے تاکہ ہم تیری تذبیر زیادہ کر سکیں اور تجھے زیادہ یاد کریں اللہ نے ان کے سوال کو قبول کیا اور اس سلسلے میں جو انہوں نے سوال کیا تھا اور جو ان کی عارض تھی وہ انہیں عطا کی جہاں وہ کہتا ہے اے موسیٰ تجھے تیرا سوال عطا کیا گیا ہے یعنی تیری مراد تجھے عطا کی جاری ہے اور خدا وند عالم موسیٰ سے حکایت کرتے وے فرماتا ہے اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا کہ میری قوم میں میرے خلیفہ اور جانشین بنو اور اصلاح کرنا اور مفسدین کے راستے کی پیروی نہ کرنا تو جب رسول اللہ نے حضرت علی کو اسی منزل پر قرار دیا جو حارون کو حضرت موسیٰ سے تھی تو گویا ثابت ثابت کریں آپ کے لئے ثابت کر دیں حضرت موسیٰ سے تھی تو گویا ثابت کر دیں آپ کے لئے تمام وہ چیزیں جو ہم نے شمار کی ہیں سوائے اس کے جس کی عرف نے تخصیص کی جو کہ پدری اور مادری بھائی ہونا ہے یا وہ جس کا حضور نے لفظاً استثناء کیا ہے جو کہ نبوعت ہے اور یہ ایسی قریب قریب ہے کسی حالت میں اور اگر خدا کے علم میں ہوتا کہ نبی کریم کو اس مہم میں جنگ اور انصار اور مددگاروں کی ضرورت ہوگی تو خدا رسول کو اجازت نہ دیتا کہ وہ علی کو چھوڑ جائیں پیچھے اپنی جانشینی کے لئے جیسے کہ ہم پہلے پیش کر دین کی تدبیر اس فیصلے سے کی اور اس کو محکم عمزہ کی جس کو ہم بیان اور شرعہ اور بست سے واضح کر چکے ہیں